سب برات شابان المعظم کی پندروی رات کو کہتے ہیں اس رات کو مغفرت کی رات اور رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے مسلمان اس رات میں چھے نوافل ادا کرتے ہیں یہ نوافل کس طرح پڑھنے ہیں اور کس نیت سے پڑھنے ہیں یہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں مغرب کے فرض و سنت کے بعد چھے رکعت نفل دو دو رکعت کر کے ادا کیے جائیں پہلی دو رکعت اس سے پہلے یہ نیت کیجئے یا اللہ پاک ان دو رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما دوسری دو رکعتوں میں یہ نیت فرمائیے یا اللہ پاک ان دو رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما تیسری دو رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجئے یا اللہ پاک ان دو رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر ان چھے رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں چاہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین تین بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے ہر دو رکعت کے بعد اکیس بار قل ہو اللہ احد پوری سورت یا ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھئے بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بلند آباس سے سورہ یاسین شریف پڑھے اور دوسرے خاموشی سے خوب کان لگا کر سنیں اس میں ایک بات کا خیال لازمی رکھے گا کہ جب بھی قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو سننے والے پر فرض ہے کہ وہ توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سنیں انشاءاللہ زوجل رات شروع ہوتے ہی ثواب کا امبار لگ جائے گا ہر دو رکعتوں کے بعد ایک بار سورہ یاسین شریف یا اکیس بار سورہ اخلاص کے بعد دعا نصف شابان بھی پڑھیں گے تم مزید برکتیں حاصل کریں